بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال جانا اچھا جی لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی تھی جو نئی پلائی لسٹ ہم نے شروع کی تھی اس کے بارے میں ایم ایس آفیس کے بارے میں مایکروسوفٹ آفیس کے اس میں کیا کیا چیز ہے اور یہ ہمارے کس کس کام آتا ہے ہمارے جو ہے فری لانسنگ کے وارک میں ٹھیک ہے ویسے بھی عام لوگلی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو بہت زیادہ یوزے جائے ایکسل کا ورڈ کا پاور پوائنٹ کا سلائٹ بنانے کے لیے اٹس اکٹر اٹس اکٹر لیکن جو مہن چیزیں ہمارے پاس ہیں ایکسل میں چاہیے ہوتا ہے اور ورڈ چاہیے ہوتا ہے تو میں نے پہلے بنائی ہے ایکسل پہ اب یہ ویڈیو دے تھوڑا سا جو ورڈ کے بارے میں پانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو یوز کیسے کرتے ہیں میں نے ورڈ کھول دا ہے ٹھیک ہے یہ جب آپ ویسے اوپن کریں گے اپنے نیو ڈاکومنٹ بنانا تو اسی طرح سے آپ اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ورڈ کے فائل ہوگی تو اوپن کریں گے تو وہ ڈائریکٹ یہاں پہ اوپن ہو جائے گی اچھا اس میں زیادہ تر جو ہے پیراغرافز لکھنا یا ٹیبلز بنا کے لکھنا کوئی بھی کام کرنا ہو ورڈ میں زیادہ تر ڈیٹ اینٹری ہوتی ہے پیراغرافز کی اسائنمنٹ سے اس طرح بہت ساری چیز ہوتی ٹھیک ہے کانٹریکٹس بغیرہ جو ہماری فیل کے ہیں ریال اسٹیٹ کے وہ کانٹریکٹس جو ہیں وہ اکثر اگر پی ڈی ایف فائل ایڈیٹیبل نہیں ہے تو یہاں پہ اس کو بنا کے پھر اس کو ادھر لے کے جاتے ہیں پی ڈی ایف میں یا اکثر یہ بھی ڈائریکٹ یوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سو سمپل لکھنا کچھ بھی آپ نہیں یہاں پہ ٹھیک ہے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ چیز جو ہے وہاں بھی تھی ویسے میں بتانا بھول گیا تھا ایک سو آپ فونٹ کوئی بھی جو ہے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایریل بلیک ہو گیا یہ ہم کہہ رہتے ہیں یہاں سے کوئی اور کر لیتے ہیں یار بیرلنس سائے یہ یعنی کہ اس میں فونٹس بغیرہ ہیں یہ سائز ہے آپ اس کو سائز چینج کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا رکھنا چاہ رہے ہیں ہیڈنگ کے لئے سائز ہم کتنا دے رہے ہیں اس کے بعد ہماری سب ایڈنگ کتنے ہی ہوگی اور جو ڈیٹا ہے باڈی ہے پیچھے اس کی اس کے لئے ہمیں کتنا سائز چاہیے ٹھیک ہے سائز چینج وہاں سے کر سکتے ہیں یہاں سے بھی اپلوگ کر سکتے ہیں یہ رائٹ کلک کیا رائٹ کلک کر کے یہ سائز آ گیا یہاں پہ یہ انکریز فونٹ سائز یہاں سے ہم کنٹرول شفٹ پلس سے بھی کر سکتے ہیں کنٹرول شفٹ اور جو یہاں میٹھ میں ہوتا تھا یہ بڑا ہے چھوٹا ہے وہ نشان ہوتا تھا چھوٹا سا وہ دیکھیں آگے آ رہا ہے شفٹ پلس سائن آ رہا ہے اس طرح سے بھی سائیڈ پہ ٹھڑا گیا وہ ٹھیک ہے بولڈ اس کو کر دیں اس کو وٹیلک کر دیں اس کے انڈرلائن کر دیں یہ یو اس کے نیچے لائن لگتے ہیں انڈرلائن کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ چینجن کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا سٹائلز آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا چاہیئے سٹائلز یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے اگر آپ لائننگ میں جانا چاہ رہے ہیں یہ میں نے انڈر کیا نیکس ڈاٹ بن گیا یہاں پہ چینج ہو گیا نا ہاں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا ٹھو ہو گیا یہ ٹھری ڈاٹس بن گیا ٹھیک ہے نا اگر آپ یہاں پہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ہمارا کیا لگیا کرے ٹک لگیا کرے یہ نشان بن جائے یہ بن جائے یہ بن جائے یہ بن جائے اب آپ نمبرنگ کر رہے تھے کسی چیز کی نا نمبر دینے کی بجائے اگر آپ وہاں پہ یہ بلٹ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا سیکنڈ چیز کیا ہے نمبرنگ کیا نمبر دے سکتے ہیں اس طرح سے ون ڈاٹ ٹھیک ہے یہ بلیکٹ والا یہ ان ہنسوں میں اے بی سی لگانا چاہیں چھوٹی اے بی سی آگی ٹھیک ہے یہ ڈاٹ کے ساتھ یہ ڈاٹ کے ساتھ یہ بلیکٹ کے ساتھ اس میں اب یہ چیزیں بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں کیا ہے آپ کلر بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ یہ میں نے اس کو کر دیا ہے یہ اس کو کہتا ہوں انڈرلائن کرنا اکثر کہتا ہم ہائی لائٹ کرنا اکثر نا ہمیں ٹیچرز بھی پڑھاتے تھے لیکن مجھے یاد ہے میرے والد صاحب اکیل تھے تو جب وہ سٹڈی کر رہے ہوتے تھے اپنے لا کی بکس یا کوئی کیس کی تیاری کر رہے ہوتے تھے تو وہ اندر سے اس طرح سے ہائی لائٹ کرتے تھے اپنی جو ان کو پانچ چاہیے ہوتے تھے تو یہ وہ ہائی لائٹر ہے بھائی یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہائی لائٹر ہے یہاں پہ کہا گیا وہ بھائی اللہ کے بندے کی طرف عائب ہو گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہائی لائٹر ہے یہ کیا فانٹ کلر ہے آپ اس کو کلر کو چینج کر سکتے ہیں یہ ہائی لائٹر کو پہلے ختم کرنا پڑے گا بھائی نو کلر اوکے یہ اس کو ہم نے کر دیا گرین ٹھیک ہو گا گرین ہو گیا اس کو کوئی اور کلر چینج کرنا چاہا رہا ہے تو آپ وہ بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سمپل سا یوز ہے جاں کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے پکچر آپ انسرٹ کر سکتے ہیں اس میں شیپس انسرٹ کر سکتے ہیں ٹیبل انسرٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں اس میں ساری ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نا سمپل سا کام ہوتا ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کوئی دیزان بنانا ہے جی دیکھنے اپ ٹائٹل کس طرح سے آیا اس میں یہ چیزیں کس طرح سے ہیں یہ آپ لگا کے اس کے بعد اپنا کام شروع کر سکتے ہیں دوسری جو کمانڈز ہیں یوز کرنے والے کنٹرل ایکس یاد ہے نا کٹ اینڈ پیسٹ کے لیے تھا کنٹرل ایکس اور کنٹرل سی کاپی کے لیے تھا یہ کنٹرل بی پیسٹ کے لیے تھا کنٹرل زیڈ یا انڈو کرنے کے لیے کنٹرل وائی ری ڈو کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا کنٹرل بی سے بولڈ ہو جاتا تھا یہ آرڈی بولڈ صحیح ہے یار ٹھیک ہے اگر سارا ڈیٹا آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کنٹرل اے اگر آپ یہ میں اے لکھ رہا ہوں اور یہ شفٹ دبا گے لکھا ہے تو کیپٹل لیٹرز میں ہو گیا کیپس لاغ کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پہ بھی آپ کو کمانڈز وہی یوز ہوں گی شورٹ کیز وغیرہ جو ہیں یہ ساری وہی جو ایکسیل ہم یوز کرتے ہیں وہ یہاں پہ بھی سیم یوز ہوں گی کوئی اس کے لیے ڈیفرنٹ چیز نہیں آپ کو کرنے والی کرنے پڑے گی ٹھیک ہے نا اب ویسے کے ویسے اسی طرح سے وہی کمانڈز جو ہیں یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں یہ اوپر یہاں پہ کھڑے ہیں وہی جو آپ کو پہلے دکھایا تھا ایک دو تین چار لگانا ہے یا آپ نے یہ لگانا ہے یہ دیکھیں نا یا اور یہ چیز ہے یہ آپ اگر اس طرح سے یہ آپ دیکھ رہا نا کرنٹ لیسٹ میں جو لیسٹ لائل بھی ہے اگر اس طرح سے آپ کرتے ہیں یہ انٹر ٹھیک ہے دوسری چیز اس میں ایک ہوتی ہے alignment آپ آگے لے کے جا سکتے ہیں اس کو align کر سکتے ہیں یہ چیز ہے وہ paragraph کی اگر آپ نے کوئی paragraph لکھا ہے یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسے یہ اچھا یہ جو پہلے والا ہے نا align left control plus L ٹھیک ہے اس سے اسی سائیڈ پر آگا اگر آپ کو سینٹر میں کرنا چاہ رہے ہیں control plus E کریں گے تب بھی یہ دیکھیں سینٹر میں آگیا جہا ہم اس کو سیلیکٹ کر کے کرکے آپ دیکھاتا ہوں ٹھیک ہے control E سے center میں آجائے گی alignment control L سے left پہ چلی جائے گی and control R سے right پہ چلی جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلکل برابر آئے اس کی control plus J کریں گے تو یہ برابر آنے کی پوری پوری ٹرائی کرے گی لیکن اس نے نہیں کی کیوں نہیں کی کوئی بات نہیں اسی آئے گا نا ٹھیک ہے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ اس کا easily جو آپ اس کو align کر سکتے ہیں جو بھی اپنے paragraph لکھا ہوگا آپ اپنے حساب سے اس کو set کر سکتے ہیں کہ اس کو کہاں سے کہاں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اور اکثر ہم جب math کا لکھ رہے ہوتے ہیں ضرور تو نہیں بڑے گی لیکن ریسے میں آپ بتاتا ہوں x کی طاقت 2 یہ اوپر جو لکھا گیا نا یہ option اگھڑا ہے آپ نیچے والی سیڈ پہ لکھنا چاہتے ہیں یہ نیچے لکھا جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس کے بغیر لکھیں گے تو یہاں پہ لکھا جائے گا سینٹر میں جیسے عام لکھا جائے گا ٹھیک ہے نا آپ لوگ کی آسانی کے لیے تھوڑا سامنے بس بتا رہا ہوں اور میں نے اتنا زیادہ نہیں بتانا تھا ایزی ہے نا مجھے بتانے کتنی ضرورت ہی نہیں تھی ٹھیک ہے یہاں وہ لائن کٹ کر دیا ہے اس کو ایسے کیا کہتے ہیں مجھے بھی نہیں اتنا پتا سٹرائک تھوڑ سٹرائک تھوڑ ٹھیک ہے کروس سامنٹھنگ آؤٹ بائر ڈرائنگ آ لائن تھوڑھو اٹ واپس کر دیا ہے ٹھیک ہے سمپل سا ہے بلکل اس میں پیراغرافز وغیرہ لکھنے کے لیے آپ کے کام آتا ہے بکس وغیرہ لکھنے کام آتا ہے یا نہیں کوئی نا آئیٹیکلز وغیرہ لکھنے اس طرح کی جو آف لائن اپنے ورک کرنا وہ ورڈ میں آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پی ڈی ایف جب کنورٹ کرتے ہیں اور پی ڈی ایف آپ اکثر اس میں کرتے ہیں ورڈ میں کنورٹ کرتے ہیں اگر مینولی بھی کرنے ہیں اگر دوسری بھی کرنے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ کرنے چاہیے ٹھیک ہو گیا سمپل سی ہے چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ اس کے بھی سمجھ آگی ہوگی کہ ایزی سا کام کوئی اتنا مش جائے گی اور اچھے جی سکلز بھی گین کریں میرے پاس سے بھی اور جگہ سے بھی جہاں سے ملتی ہے اچھے جی سکلز گین کریں کام کریں محنت کریں انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب کرے گا سب کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ